اکیو سیڈنٹ تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ہمارا نیکس ٹاپک ہے تھرمل پروپرٹیز اینڈ ٹیمپریچرز اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تھرمل ایکسپینشن کا ٹاپک تو جب بھی آپ کسی سالیڈ لیکویڈ یا گیس کو ہیٹ کرتے ہو تو وہ چیز ایکسپینڈ کرتی ہے سالیڈ جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں لیسٹ اور گیسز ایکسپینڈ کرتی ہیں موسٹ اگر سیم اماؤنٹ آف ہیٹ آپ سالیڈ لیکویڈ گیس میں پروبائیڈ کر رہے ہو تو سالیڈ 1 سینٹی میٹر ایکسپینڈ کرے گا لیکویڈ 10 سینٹی میٹر اور گیس 100 سینٹی میٹر دیز آر آلسو کال دیر ریشوز آف ایکسپینشن ٹھیک ہے ریشوز آف ریشوز آف ایکسپینشن بیسک سٹف ہے اس میں اتنا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں ٹھیک ہے تو لیٹس مو فورورڈ آپ کچھ اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں دیلی لائف میں تھرمل ایکسپینشن کی آور ہیٹس کیبلز ایکسپینڈ دیورنگ سمار ٹھیک ہے یہ جو تاور کے اوپر کیبلز لگیے ہوتی ہیں دے ایکسپینڈ دیورنگ سمر ٹھیک ہے یہ بڑی ہوجاتے ہیں ان لارج ہوجاتے ہیں لیندھ میں ٹھیک ہے ایکسپینشن ان ریل وے ٹریکس بکلنگ ٹھیک ہے کیونکہ ریل وے ٹریکس سٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ریلوے ٹریکس سٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ان لارج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے فس جاتے ہیں اپنے دوسرے اوپوزٹ سائیڈ میں تو دس اس کال بکلنگ اچھا وین ٹائلز آر انسٹالل وی کیپ سمال گیپس ان بیٹوین دیم تو آلاو فر ایکسپینشن ٹھیک ہے جب ٹائلز آپ انسٹالل کرتے ہو تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گیپس رکھ دیتے ہو تاکہ جب گرمی آئے اور ایکسپینڈ ہو تو یہ بیسک بیسک ایکسپینشن ہیں ان کا پرپس کیا ہے یہ آپ اس لئے یاد رکھ لو کہ کبھی کبھار ایکسپینشن میں آپ کو ایدر پارٹ اے یا بی میں وہ پوچھ لے گا تھرمل ایکسپینشن کی کچھ ایکسپینشن دے دو یا پھر ایم سی کیوں میں کوئی بھی ان میں سے دے دے گا اور بولے گا اس میں تھرمل ایکسپینشن کہاں ہو رہی ہے تو ایڈوائیس کہ آپ یہ ساری چیزیں اٹلیس اپنے دماغ میں تو رکھو رٹہ نہ مارو تو اٹلیس آپ کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے ان چیزوں میں اچھا جب کولڈ بارٹر ہوتا ہے ایک بارٹر میں تو اگر ایک بارٹر میں کولڈ بارٹر ہے تو اس کا جو کیپ ہے وہ اندر کی طرف کونٹریک کر جائے گا ٹھیک ہے تو جب وہ کونٹریک کر جائے گا تو اٹھیک ہے اور جس کا بھی روٹ کنال ہوئے ہی مست نو دیٹ اور شی مست نو دیٹ کہ آپ کے ٹیت کے اوپر ایک کراؤن لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کراؤن کے بیچ میں اور آپ کے ٹیت کے بیچ میں ایک تھوڑی سی سپیس شوڑی جاتی ہے تاکہ گرمیوں میں جب ٹیت ایکسپینڈ کریں تو ہم ایکسپینشن کے لئے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں گرمیوں میں ایکسپینڈ کریں یا پھر جب ہم کچھ گرم کھانا کھائیں تب ٹھیک ہے سکس پہ آجاؤ گیپس گیپس آر لیفٹ ان سسپینشن بریجز بیسکلی ریلوے والا سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک ہے فرنیچر ایکسپینڈز ڈیورنگ ڈے ٹائم اوکے یہ بھی بیسک ہے سمجھ آ گیا ہوگا وارٹر فریزز ٹو آئیس ایکسپینشن اکر سہی ہے وارٹر فریز کرتا ہے ٹو آئیس ایکسپینشن ہو جاتی ہے ٹائرز انڈرگو ایکسپینشن آفٹر لانگ جرنی as gas within them ایکسپینڈز ٹھیک ہے اب اگر ٹائر ہیں ٹھیک ہے اب یہ لانگ جھڑنی پہ جائیں گے تو یہ ہوت ہو جائے گی نیچے کی سرفیس نیچے کی سرفیس ہوت ہو جائے گی تو گیس جو اس کے اندر ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی ہیٹ اپ ہونا شروع ہوگی تو اس کے اندر کی جو گیس ہے وہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جائے گی بیسکلی ٹیمپریچر جو ہم نے والیوم is directly proportional to temperature والا فارمولا پڑھا تھا I guess Charles law میں تو وہ ہی اپلائے ہو رہا ہے limestone is used under the roads ٹھیک ہے reason کیوں to allow for roads to expand and to prevent them from cracking ٹھیک ہے چلو اب یہ ساری چیز ہیں جو بھی دس example ہیں وہ آپ یاد نہیں بھی کرو تو بھی at least ایک idea لے لو کہ کس scenario میں کیا ہو رہا ہوتا ہے mcqs میں آ جاتا ہے کبھی کبھا ٹھیک ہے اب how to verify کہ liquid undergo expansion یہ اس کے لئے ایک experiment ہے ٹھیک ہے how to verify that liquid undergo expansion کے لئے یہ ایک experiment ہے آپ کیا کرو گے کہ round bottom flask میں water لوگے ٹھیک ہے and you will create you will place a cork on the top اور ایک capillary tube لگا دوگے ٹھیک ہے اور initial level یہ mark کر لوگے ٹھیک ہے initial level mark کر لوگے اب آپ اس کو heat دینا شروع کروگے ٹھیک ہے جیسی اب heat دینا شروع کروگے آپ notice کروگے یہ initial level جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا this suggests that the initial level has moved from this to this ٹھیک ہے یہ ہمیں بتا رہے کہ liquid expand کر گیا ہے کیونکہ اس جگہ اس جگہ میں سے بھی liquid آکے اوپر آرہ ہے کیوں کیونکہ heat جو ہے وہ temperature increase کر رہی ہے اور temperature نے اس کا volume increase کیا ہے اس لیے پانی اور اوپر آرہ ہے ٹھیک ہے heat the flask for some time دیکھو heat دینی ہے and note down the final level of the liquid in the tube ٹھیک ہے if a rise is observed then this confirms that liquid undergo expansion simple ٹھیک ہے how to make this set up more sensitive اور how to make this more responsive یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ sensitive کی term اور responsive کی term میں بہت detail میں سمجھانے والا ہوں تو ابھی اس کو چھوڑ دو ہم اس پہ واپس آئیں گے ٹھیک ہے تو you will have a better understanding ابھی صرف یہ سمجھو کہ اگر liquid expand کر رہے تو اس کو verify کریں گے experiment set up کریں capillary tube لگائیں initial level mark کریں گے heat دینا شروع کریں تھرمومیٹر تھرمومیٹر جوئنا وہ 3 ٹائپ کی ہوتے ہیں first is forehead thermometer second is thermocouple thermometer اور third is liquid in glass thermometer ٹھیک ہے اب forehead thermometer کس چیزوں کے لئے use ہوتا ہے children وغیرہ کے لئے use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور basically یہ work اس طرح کرتا ہے جیسے اب children یا بیبیز کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ان کی calibration book ہوتی ہے color change compare color change in given calibration books ٹھیک ہے پہلے سے ہی کمپریوں نے پروائیڈ کرتی ہے کہ یار اگر اس color سے یہ color ہوا ہے تو temperature اتنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پھر ان کو find کر لیتے temperature ٹھیک ہے simple working سمجھ آگئی یہ use کس کے لیے ہوتا ہے babies children کے لیے اور اس کی working ہے initially اس کا color کچھ اور ہوتا ہے جیسی آپ اس کو different temperature میں لے جاتے ہو تو its color shifts اور calibration scale تو نہیں کہیں color change chart سے آپ دیکھ لیتے ہو کہ temperature گون سا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھا ہے the strip changes its color based on human body temperature ڈاکٹر صرف color charts یہ دیکھو یہ important ہے یہ important ہے یہ بہت important ہے color charts ہوتے ہیں جو جیسی آپ کا color change ہوگا نا دیکھ کے کیسا color change ہوگا ہے determine کر لے کہ آپ کا temperature کیا simple working سمجھ آگئی چلو let's move forward اس کے advantage دیکھتے ہیں easy to use ہے ٹھیک ہے non toxic ہے اب mercury thermometer ہوتا تو obviously اگر آپ baby کے mouth میں رکھ رہے ہو یا children infant کے mouth میں رکھ رہے ہو تو there is always a risk کہ وہ ٹوٹ سکتا ہے and mercury is toxic تو it could be fatal تو strip non toxic ہوتی ہے so this what is the physical property on which this thermometer is based اچھا یہ thermometer کس چیز پہ اب نہیں working کر رہے کس چیز پہ based ہے change of color of strip پہ ٹھیک ہے simple اب کبھی کبھار exam میں یہ بھی آجاتا ہے one mark کا سوال what is meant by physical property physical property is defined as any property which changes with a change in temperature ٹھیک ہے اب اگر اس کی physical property change in color ہے تو کیا یہ with change in temperature change ہو رہی ہے yes change ہو رہی ہے اس لئے physical property کہ لائے گی ٹھیک ہے یہ basic basic definition ہیں یہ اگر انگلیش سے بھی آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یہ کہنا چاہ رہے physical property کی definition ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ physical property is defined as any property which changes with a change in temperature اور اس thermometer کے case میں کیا چیز change ہو رہی ہے change in temperature change in color ٹھیک ہے now let's move forward ہمارا second type of thermometer thermometer thermocouple thermometer ٹھیک thermometer thermometer کس are two different two different metal wires ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرتے ہیں ایک ایم میٹر لگا پہلے تو two different metal wires لیتے ہیں ٹھیک ان کو join کر دیتے ہیں ایک جو ہے ہم ice cubes میں رکھتے ہیں point ٹھیک ایک اس کا end ice cubes میں رکھتے ہیں ٹھیک دوسرا end ادھر رکھتے ہیں جس کا temperature بیچ میں کیا رکھتے ہیں بیچ میں ہم یا تو m میٹر لگا دیتے ہیں یا volt میٹر لگا دیتے ہیں یا galvan میٹر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو m میٹر لگا ہو ہے اس کی جگہ بول میٹر بھی لگا سکتے ہو galvan میٹر بھی لگا سکتے ہو چیز لگا سکتے ہو یہ دیکھو یہاں پہ میں نے لکھاو ہے کوئی بھی چیز ان تینوں میں سے لگا سکتے ہو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سیٹ اپ کرتے ہو یہ جو 0 ڈگری پہ آپ نے end رکھاو ہے اور یہ آپ کا جو temperature پہ جو آپ نے measure کرنا ہے اس پہ بھی end رکھاو ہے تو یہ جو hot end ہے نا basically جس پہ آپ نے a پہ رکھاو ہے اس سے electrons move کر کے کس end پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس cold end پہ ٹھیک ہے electrons hot end سے move کر کے cold end پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب electrons کی movement ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے current flow ہو شروع ہو جاتا ہے اور current کو measure کون کر سکتا ہے electrons measure کر لیں گے ٹھیک ہے اور m meter وہ بھی کر لے گا تو جیسے آپ واپس سمجھو دیکھو آپ نے hot end جو ہے a پہ رکھا cold and b پہ رکھا جب آپ نے hot end a پہ رکھا تو اس کی وجہ سے electrons move کرنا شروع ہو گئے from a to b ٹھیک جب electrons a to b move کرنا شروع ہو گئے تو اس flow of electrons کو آپ either m meter سے measure کر سکتے ہو volt meter سے measure کر سکتے ہو یا galvanometer سے measure کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب آج جاؤ اس کی کوئی definition وردنگ لیکھ لیتے on one end a is placed at a higher temperature okay which is the unknown temperature yes یہی ہی آپ لوگ کو بتایا ٹھیک ہے the other end b is placed at zero degree centigrade melting point of ice which behaves as a reference point okay movement of electrons will take place from high temperature region towards low temperature region دیکھو یہی ہو رہا ہے na high temperature region a سے لے کر movement of electrons کا اور یہ b کی طرف ٹھیک اب ہمارے پاس ریڈنگ کس چیز کی آئی ہے ہمارے پاس ریڈنگ آئی ہے m meter کی galvanometer کی یا volt meter کی لیکن ہمیں ریڈنگ کس کی چاہیے unknown temperature کی تو ہم کیسے electron کی flow کو unknown temperature میں کیسے convert کریں گے ہم basically use کریں calibration graphs اب یہ calibration graphs are already provided exam میں provided ہوں گے اور real life میں بھی یہ company provide کرتی ہے جو بھی company thermocouple بیچ رہی ہوگی وہ ہی calibration graphs provide کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اب suppose کرو میرا flow of electrons 2.5 آیا تھا تو y axis پر flow of electrons رکھتے ہیں calibration graph میں x axis پر temperature تو 400 تو ہمارا unknown temperature کیا گیا 400 ہم نے کیا کیا ہم نے m meter سے پہلے reading دیکھی جو کہ 2.5 آ رہی ہے پھر ہم گئے calibration graph میں 2.5 flow of electrons پہ کیا temperature آ رہا 400 تو unknown temperature کیا ہوگا 400 ٹھیک ہے اب آج اس کی theory تھوڑی دیکھ لیتے ہیں you can use the calibration graph to convert m meter readings دیکھو simple وہی بات جو میں کر m meter reading into temperature reading simple calibration graphs are provided by the manufacturer اس کی آپ کو tension نہیں لینی exam میں بھی provided ہوں گے اور manufacture بھی provide کرتا ہے in real life ٹھیک ہے which physical quantity thermocouple in temperature تو اس thermometer میں کون سی ایسی property ہے جو change ہو رہی ہے with change in temperature does anyone have any idea flow of electron change ہو رہا ہے دیکھو flow and movement of electron changes and this is the physical property کیوں کیونکہ this changes with temperature ھیک ہے flow and movement of electron change کرے گا with temperature اگر high temperature flow اور changing temperature یہ بھی یاد کر لو this is nothing to explain here آپ کو یاد ہی کرنا پڑے گئے instrument is bulky جو کہ آپ کو دیکھ کے ہی پتہ چڑھ رہا ہوگا wires پڑے ہیں m meter پڑھ آئے ice پڑی ہے unknown temperature کا block ہے this is bulky ھیک direct reading from the instrument is not possible ھیک glass thermometers یہ سب سے best ہیں اور یہ آپ نے کافی دیکھے بھی ہوں best in the sense مطلب اس کی تھیوری سب سے زیادہ ہے but اس کی بھی advantages disadvantages ہیں and you will enjoy learning this first of all liquid ہوتا ہے نا اس میں وہ either mercury ہوتا ہے یا alcohol ہوتا ہے ٹھیک ہے physical properties کی کی expansion contraction of either mercury or liquid ٹھیک ہے mercury اور alcohol ٹھیک ہے اور اس کو combined ہم liquid کہتے ہیں ٹھیک ہے یا change in the volume of liquid جو بھی کہنا ہے ان دونوں میں سے آپ اس کی physical property لکھ سکتے ہو اگزائم میں آپ کو full marks ملیں گے ٹھیک ہے first type of clinical thermometer پہ first type of first type of liquid and glass thermometer پہ آؤ وہ کیا ہوتے ہیں clinical thermometer اب یہ thermometer temperature measure کرتے ہیں human body اور ان کی range کیا ہوتی ہے range کا مطلب کون سا temperature تنگ measure کر سکتے ہیں یہ 35 degree سے 42 degree تنگ measure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی diagram دیکھ لو اس کی diagram آپ کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ کبھی کبھا diagram بنانے کو آجاتی exam میں یا mcq میں وہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بلب ہوتا ہے clinical thermometer کا جس mercury بھری ہوتی ہے اس کے بعد یہ چیز capillary tube ہے اور یہ bend restriction دیکھ رہی ہے نا تمہیں bend king restriction یہ کیوں دی بھی ہے یہ اس لئے دی بھی ہے تاکہ جب mercury ایک دفعہ آگے آجائے تو یہ پیچھے کی طرف لو نہ کرے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے بس accurate readings ہیں اور یہ اس کا stem میں باہر چیز یہ capillary tube ہے بھی بتائے آپ کو اس کے اندر with clinical thermometers اب آتے دوسری type of thermometers پہ اچھے یہ liquid glass کی type ہے ٹھیک ہے liquid glass کی دوسری type ہے laboratory thermometers اب laboratory thermometers کس طرح ہوتے ہیں سمپل ہیں mercury bulb کے اندر capillary tube ہے stem ہے اور ان کی range کیا ہوتی ہے minus 10 degree centigrade to 110 degree centigrade clinical کی کی تھی 35 سے 42 degree centigrade اس کی کیا ہے minus 10 degree centigrade سے 110 degree centigrade تک تو کتنی میجر کر سکتا ہے temperature سہیے اب یہ اچھا سوال ہے کبھی کبھار آ جاتا ہے کس طرح کروگے تو دیکھو اس کے کچھ steps ہوتے ہیں کالیبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو values ہیں نا جیسے کہ یہ 0 یہ 20 یہ 40 یہ کس طرح مارک کروگے ساری values تو اس کا مطلب ہوتا ہے calibrate اب لیبارٹی thermometer suppose کرو آپ کے پاس ہے جس پہ یہ ساری ریڈنگ 0 20 40 کی میٹی بھی ہیں تو اب اسے کس طرح calibrate کروگے تو لیٹس سی اس کے تین steps ہیں ٹھیک ہے first of all آپ thermometer کو لوگے اور melting ice میں place کروگے ٹھیک ہے یہ آپ کا lower fix point mark کرے گا melting point ice temperature کیا ہوتا ہے zero degree centigrade ٹھیک ہے اور اسے ہم lower fix point کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جب thermometer پہ zero degree centigrade کی reading آئے گی یا آپ نے پیور melting ice پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ہوگیا step one step two میں آپ کیا کروگے کہ thermometer کو above boiling water place کروگے ٹھیک ہے اور wait کروگے کہ temperature stable ہو جائے جو stable ہوگا temperature اس temperature کی reading کو آپ mark کر دوگے اور اس temperature کی reading کو آپ upper fix point ہوگے اور اس کی value کیا ہوگی hundred degree centigrade کیوں کیونکہ boiling point of water ہوتا 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 step three میں آپ کیا کروگے آپ divide کر دوگے یہ total length ہے آپ کے پاس zero سے لے hundred تک total length basically lower fix point minus lower fix point ٹھیک ہے total length ہوگی آپ کی upper fix point سے لے کر lower fix point سے لے lower hundred equal divisions میں کیوں بھائی کیوں کہ آپ کا upper fix point کون سے temperature پہ hundred lower fix point 0 تو ان دونوں کے درمیان جو distance ہے ان کو 100 equal divisions میں divide کر دوگے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک division یہ جو black سے مارک ہوئی ہے یہاں پہ this will represent one degree centigrade ٹھیک ہے اوکے اب آجاو آگے state the difference between laboratory and clinical thermometers clinical thermometer میں constriction present ہوتی ہے اوپر دیکھا تھا ہم نے دیکھو یہاں پہ constriction present تھی نا clinical thermometer میں laboratory میں present نہیں ہوتی simple clinical thermometer کی range short ہوتی ہے یا ہمیں پتا ہے 35 degree centigrade سے 42 degree centigrade تک ہوتی ہے اور laboratory کی much larger ہوتی ہے minus 10 degree centigrade سے 110 degree centigrade تک ہوتی ہے اب کچھ important terms جو آپ کو پتا ہونی چاہیئے while studying liquid in glass thermometer اچھا بالکل پہلے lecture میں میں نے آپ چیز چھوڑوائی تھی اگر ہم اوپر جائیں یہ sensitivity and responsiveness والی وہ اب کریں گے ساری چیز ہے ٹھیک ہے some important terms to remember when studying liquid in glass thermometer اس میں ہم کچھ ایسی terms دیکھیں گے جو major thermometer پڑھتے وقت ہمارے پاس آتی ہیں first of all کی اٹھا میں range ڈی رینج is defined as the difference between the highest temperature highest temperature and the lowest temperature ٹھیک اسی difference نگال ہے highest lowest میں minus ہو گا minus minus 10 کریں گے تو کیا آئے گا 120 degree centigrade اوکے اب آجاؤ اور دیکھتے ہیں clinical کی اس طرح نکل آئے 42 degrees 35 degree centigrade ہے تو clinical کی range کس طرح آئے 42 highest temperature minus lowest temperature is equal to 7 degree centigrade ٹھیک ہے اب آجاؤ to the actual value اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی actual value ہے suppose 80 degree centigrade وہ کتنی close ہے آپ کی measured value سے that is accuracy ٹھیک ہے اب thermometer A کی value 78 آ رہی ہے thermometer B 79 آ رہی ہے actual value 80 degree centigrade ہے کون سا thermometer more accurate ہے کس کی reading 80 کے مور قریب ہے یا کوئی بھی instrument جو ہے simple ٹھیک ہے اب آج جاؤ part 3 پہ what is linear scale ٹھیک ہے یہ بھی ساری terms ہی ہیں basically thermometer کی the scale of thermometer is set to be linear دیکھو دیکھو یہ پڑھو کیا لکھا ہے if the markings division are equally spaced out یہ سب important point ہے linear scale کے لئے thermometer scale linear کب ہوتی ہے جب marking اور divisions equally spaced out ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اگر یہ 0 سے لے 10 کا distance ہے اگر اسے x mark کریں تو یہ 10 سے لے 20 تک distance ہوگا بیٹا وہ بھی x ہوگا اور 20 سے لے 30 کا distance وہ x ہوگا ٹھیک ہے اب non linear scale پہ آتے non linear scale وہ ہیں جن کی markings یا divisions not equally spaced linear میں کہا equally spaced اس میں not equally spaced 0 سے لے 10 تک distance آپ x ہے تو آپ 10 سے لے 20 تک distance یہ ہوگا y صحیح ہے اتنا clear ہے let's move forward اب آتے responsiveness پہ ٹھیک ہے یہ ہم نے previously چھوڑا تھا تو ہم پڑ لیتے ہیں اب اس the term responsiveness refers to how quickly a thermometer records the reading simple ٹھیک ہے how quickly a thermometer records the reading this is basically your responsiveness کی definition ٹھیک ہے if a thermometer records a reading in a very short time it is considered to be highly responsive بھائی جتنی short time میں reading آپ لوگ اتنا آپ کا thermometer کیا ہوگا زیادہ responsive ہوگا اور جتنا زیادہ time لوگ reading لینے کے لئے اتنا کم responsive ہوگا ٹھیک ہے اب آجاؤ compare which of the following thermometer will be more responsive and why ٹھیک ہے کون سے thermometer زیادہ responsive ہوگا اور why liquid in glass thermometer زیادہ responsive ہوگا یا thermo couple اب thermo couple میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم reading سے لیتے flow of electron سے اور liquid in glass میں کس سے لیتے تھے expansion سے تو کون expansion of liquid سے تو کون سی چیز آپ دیکھ لو thermo couple thermometer depends on flow movement of electrons since electrons move at a very fast speed it makes thermo couple thermometer more responsive ٹھیک ہے اتنا clear ہے سب آجاؤ liquid in glass is made from a glass bulb ٹھیک ہے یہ basically بتا رہے کہ liquid in glass thermometer کیوں اتنا responsive نکھی ٹھیک ہے since glass is relatively poor conductor of heat ٹھیک ہے اب آجاؤ ہماری next term پہ that is sensitivity اچھا sensitivity کس چیز کو کہتے ہیں بھائی amount یا distance through which the liquid rises in the tube of the thermometer for a temperature change of 1 degree centigrade یہ پوری definition important ہے یہ basically یہ کہہ رہا ہے کہ sensitivity is basically the amount or distance x that the liquid rises in the for a temperature change of 1 degree centigrade basically یہ کہہ رہا ہے کہ x کتنا rise کرے گا for 1 degree centigrade increase of temperature ٹھیک ہے جس میں x بڑا ہوگا اگر x کی value is large تو آپ کی sensitivity increase کر جائے ٹھیک ہے آج اس کو نوٹ میں بھی دیکھتے ہیں so if a liquid rises through a greater distance مطلب اس کا x large ہوگا then the thermometer is said to be more sensitive اب اس کو الٹا بھی کر دیکھ لو اگر liquid کم distance rise کرتا ہے تو وہ less sensitive ہوگا ٹھیک ہے hence we can conclude that if the liquid rises through a greater distance then the marking divisions will be further apart ٹھیک ہے اوکی یہ اس میں کوئی بھی اگر move کر رہے دیکھو ادھر x بڑا ہے اور ادھر y وہ چھوٹا ہے x distance is obviously greater than y تو x is more sensitive than a کیوں کیوں کہ x جو distance ہے وہ same amount of temperature کیلئے زیادہ height amount cover کر رہے اور y same amount of temperature increase کے لئے کم height cover کر رہ دیکھو apart as compared to a ٹھیک ہے اب آج let's see this question state with a reason which thermometer has a greater range ٹھیک کون سا thermometer کی range زیادہ ہے اب range ہمیں پتا تھا کہ highest lowest temperature کو minus کر کے نکالتے تو highest کیا پوائنٹ دے گا 60 minus 0 lowest تو اس کی range 60 degree اس کی range کی اے کی تو ہم یہی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اے کی range زیادہ ہے ٹھیک ہے اب آجو third question پہ how does sensitivity affect the range of the thermometer اب ہم نے ایک بات دیکھی بی کی sensitivity تو زیادہ ہے لیکن range کم ہے اے کی range زیادہ ہے لیکن sensitivity کم ہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ایک چیز اگر بڑھ رہی ہے جیسے کہ اگر range آپ بڑھا رہے ہو تو sensitivity کم ہو رہی ہے range کم کر رہے ہو تو sensitivity زیادہ ہو رہی ہے تو ان دونوں کے کونسا relation ہوا کوئی بتا سکتا ہے inverse relation ہوا تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے sensitivity of b is greater however range of b is lesser ٹھیک ہے sensitivity sensitivity is greater لیکن range is smaller ٹھیک ہے for b the higher the sensitivity the smaller the range دیکھو یہ ہی آگیا the higher the sensitivity ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز کم ہو رہی ہے اس type of relation کو کیا کہتے ہیں inversely proportional relation ٹھیک ہے factors which affect the sensitivity of a thermometer اچھا اب یہ بھی پڑھ لو sensitivity of thermometer جو ہے جو ہم نے define کی ہے کیا amount or distance travel the liquid rises in the tube for a temperature change of 1 degree centigrade اب اس چیز کو affect کون کونسی چیزیں کرتی ہیں ٹھیک ہے factors affecting sensitivity first of all diameter of the tube ٹھیک ہے اگر جو diameter ہے آپ کی capillary tube کا وہ increase کر جائے گا تو obviously جو height ہے آپ کی وہ decrease کر جائے گی اور اگر آپ نے narrow bore کر دیا ہے بور کو آپ نے narrow بنا دیا چھوٹا سا تو آپ mercury will rise more تو sensitivity increase کر جائے گی simple ٹھیک ہے یہ دیکھو یہی سب notes میں لکھا ہے narrow bore makes the thermometer more sensitive simple اچھا second factor کون سا sensitivity effect کرتا ہے volume of liquid mercury and alcohol present in the bulb liquid دو types ہوتے ہیں یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں either mercury or alcohol ٹھیک ہے ہمارے اس لیبس میں یہی ہے the volume of liquid present in the bulb also effect sensitivity جتنا زیادہ volume ہوگا اتنی زیادہ expansion ہوگی and hence the greater the volume the greater the sensitivity ٹھیک ہے اب آجاؤ next part پہ ٹھیک ہے numerical calculations for thermometer تھے یہ ہمارا thermometer کا last part ہے اب آپ کو دو scenarios given 1 2 3 آپ نے question find کرنا ٹھیک ہے آپ کو بہلا scenario یہ given ہے کہ 0 degree centigrade پہ thermometer کی length جو ہے 5 مطلب جو rise کی length liquid کی mercury کی 5 cm 100 degrees پہ 50 cm مجھے بتاؤ 32 cm پہ temperature کیا ہوگا basically وہ کہنا یہ چاہا رہا ہے کہ 0 degree centigrade temperature ہے تب mercury 5 cm سے rise کی ہے 100 degree centigrade temperature پہ mercury 50 cm سے rise کی ہے اب مجھے بتاؤ کہ 32 cm سے mercury rise کی ہے تو theta کیا ہوگا سیمپل ہے اس کے لئے ہمیں formula لگاتے ہیں یہ formula آپ کو یاد کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ theta ہے وہ ہمارا temperature ہے ٹھیک ہے theta is equal to length q ٹھیک length theta 32 minus length at 0 0 پہ length 5 cm divided by length at 100 100 degree centigrade 50 minus length at 0 length at 0 5 cm into 100 اس طرح اگر آپ کو ساری values پتا ہیں اور صرف theta کی value نہیں پتا تو آ جائے گی آپ کے پاس باقی ساری moon values 32 پتا ہے minus 5 50 minus 5 ہو جائے گا and 200 ہو جائے گا let's calculate it 60 آ گیا اس example کو ایک اور ذری سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ diagram 1 ہو گئی یہ diagram 2 3 ہو گئی یہ کیا ہے 0 degree centigrade پہ آپ کی length جو ہے 12 centimeter ہے اور 100 degree پہ یہ length ہے 84 centimeter ہے ٹھیک ہے اور آپ کا theta بھی given ہے اچھا تو نکالنا کیا ہے l theta نکالنا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی پھر سے واپس ایک ہی component missing ہے یہ والا کیونکہ اس دفعہ آپ کو theta دیا ہے دیگری سنڈیگری تو آپ کے پاس باقی ساری values بھی ہیں can you plug in just take the answer yes easily دیکھو یہاں پہ 70 plug in کیا 12 84 minus 12 into 100 آپ کے پاس answer آگیا so this marks the end of the chapter of thermometer اب ہم اگلے chapter میں پڑھیں گے specific heat capacity